موسیقی کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم انسانوں کی نظروں سے اوجھل رہتی ہیں لیکن کہا جاتا ہے کہ غیر مری مخلوقات ان مقامات کو اپنی قیام گاہ بنا لیتے ہیں ہاکس بے کے ساحل پہ موجود یہ ہٹ اپنی باقیات کی جنگ لڑ رہا ہے اور ہماری ٹیم کو جب چند علاقہ مکینوں کی مدد سے اس خاص ہٹ کی نشاندہی ملی تو ماضی کے کچھ حالات و واقعات ہمارے ذہنوں میں گردش کرنے لگے کیونکہ تقریباً سال بھر پہلے ہماری ٹیم نے اسی جگہ کو انویسٹیگیٹ کیا تھا حیرت کی بات تو یہ ہے کینی اس حالت ہے ہم نے چھوڑا اس سے تھوڑی بہت ہی اسی اور بری حالت لی ہے لیکن یہ باقیات ایسی ہیں اس کی بس اتنے دنوں سے یہ خبروں سے غائب رہا اور وہی شکایتیں وہی عورت کا نظر آنا اور جب لوگ اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ ایک بھیانت چڑہر میں تبدیل ہو جاتی ہے اور جو انسیڈنٹ ہمارے صاحب لازٹ ٹیم ہوئی تھا اگر تمہیں یاد ہو تو اسلام ہمارے صاحب بھی کچھ عریب سے انسیڈنٹ ہوئے تھے ہاں پہ نماز صلی اللہ نماز صلی اللہ چوڑیوں کی آواز ہے جیسے لوگوں نے شکایتیں کی ہیں جو یہاں لوگ آتے ہیں فیملیز وغیرہ کہ جی رات کو ان کو یہاں سے عجیب وغری بزوشنیاں آوازیں اور کچھ بچے جو ان کو یہاں پہ کھیلنے کے لیے کھلنے کے لیے آتے ہیں نا اس طرف ان کے سر بڑے عجیب سے وقت یہ عورت مہدر آتی ہے سجاد اس کی تمہیں چھت یاد ہے آس پاس ان کے لوگ سے سابنوں نے کہا کہ وہ یہ کیلئے تھے کہ کوئی اندر عورت نظر آرہی ہے کوئی لڑکی نظر آرہی ہے ان کو اپنی طرف بھلا رہی ہے وہی تو جو سب سے پہلے جب ہم ان انویسٹیگیشن پہ آیا تھے کافی عرصے پہلے تب بھی یہی تکاہیتی اور بیچ میں یہ جگہ خبروں سے غائب تھی کوئی ایسی ایکٹیوٹی نہیں ہو رہی تھی لیکن اب دوبارہ وہی چیزیں نہ ہوئی ہیں کوئی ایک عورت ہے وہ چڑھین نمہ ہوتا ہے اور نا جانے وہ کیا چاہتی ہے کہ یہاں اس کو بچے رہا ہے اور لوگوں کو مار دیتی ہے اپنی طرف گلا کے یا زخمی کر دیتی ہے یا بہت زیادہ خونزدہ کر دیتی ہے یہ رات کو ہی ہوتا ہے دن میں تو اپنے جگہ دیکھ رہا ہے اس کے بعد رات کو پھر آتے ہیں یہاں سے جناب میں دو سال سے نوکری کروں سینس بٹشوں کی پہ اور یہاں کے بچے اور مرد بولتے ہیں کہ یہاں سر ہے یہاں بیٹھنے والے لوگ شام سے پہلے گھروں میں چلے جاتے ہیں جتنی عبادی ہے اس عبادی کو پتہ ہے کہتے ہیں سڑک پر ایک عورت دکھائی دیتی ہے اور رہگیروں کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ عورت ان راگیروں کو اس خندر نوما ہٹ کی طرف لے جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ عورت ان رہ گیروں کو اس خندر نوما ہٹ کی طرف لے جاتی ہے ایک خولناک صورت اختیار کر جاتا ہے اس کا سارے چارج ہے سب چیز ہے دو پوائنٹ ہے سیل کے سمجھ ہاں سیل بھی ساتھ لکھتے ہیں سیل لکھتے ہیں ساتھ مزید ہاں ساتھ لکھتے ہیں ہم نے کچھ چیزیں رکھی ہیں اپنے کلوز حاصل کرنے کے لئے یہ ایک بہت ہی ماریک سی دوری ہے جس کو ہم نے اس بوتل سے اٹیچ کیا ہے اگر یہاں پہ کوئی اس کے اوپر سے گزرتا ہے تو یہ بوتل گزر جائے گا اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں پہ بہت بدبو ہے سب سے بڑی بات کہ اگر یہاں سے کوئی گزرتا ہے تو آواز پیدا ہوگی اور ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ آیا وہ کیا چیز ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمیں پہوڈر چھڑتا ہے اس سے اس کے پیروں کے نشان ہمیں پتہ لگیں کہ آیا وہ انسان ہے یا کوئی جانور ہے یا پھر کوئی اور مخلوق کیونکہ ترانومال انٹیٹیز کو چیک کرنے کے لئے ایک اور طریقہ نکالا ہے تو اس طرح یہ پہوڈرز جو ہیں وہ بیچے زمین پر بچھا دی جاتے ہیں تاکہ کوئی فوٹ پرنٹس اگر آپ حاصل کر سکتے ہیں کمرے میں اتنی خراب بدبو آ رہی ہے میں آپ بیان نہیں کر سکتا یہ تو کہتے ہیں نا یہ ایسی جگہوں پر خواست ہے کچھلے پہ اور ایسی گندی جگہوں پہ ان کی زیادہ بھوٹی ہے چلتے ہیں ان جگہوں پہ جہاں پہ پچھلی بار ہمارے ساتھ کل عجیب سے واقعات پیش ہوئے تو وہاں پہ اپنے کپلز پلیس کر رہتے ہیں دیکھ کے اچھے دیکھیں یہاں پہ بھی ہم نے مارکنگ کیے مفروف کا جو ہے پہلے جب ہم نے اس جگہوں کو انویسٹیگیٹ کیا تھا تو زیادہ تر واقعات اس جگہ پہ ہوئے ہیں کہ وہ مخلوق جو ہے وہ اس جگہ سے یہاں سے گزر ہوتا ہے یہاں پہ بھی ہم نے ایک مارکنگ کر کے ٹیپ لگایا ہے روڈ سائی سے جو لوگ گزرتے ہیں وہ اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک عورت کے روپ میں ہوتی ہے تو لوگ اس کے پیچھے آتے ہیں اس کے بعد جب یہاں پہ اس مقام پہ آتے ہیں اس جگہ پہ آتے ہیں تو وہ انتہائی ایک دھیانک شکل افتیار کر لیتی ہے اور شاید سننے میں ہی آیا ہے مطلب ہمارے یہ سننے میں آیا ہے کہ کسی کو زخمی بھی کیا ہے اس نے اور ایک عادت کی جان بھی جا چکی ہے اب کافی عرصے پہلے یہ چیزیں بند ہو گئی تھی لیکن پچھلے پندرہ بیس دنوں سے دوبارہ سننے میں آیا ہے کہ یہ سب واقعات دوبارہ سے یہاں پہ ہونا شروع ہو گئے ہے ہے جو ہے ہے قدموں کی آواز اتنی واضح تھی کہ انہیں صرف میں نے ہی نہیں بلکہ سب نے ہی سنا ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی بھاری قدموں کے ساتھ چھت پہ چل رہا ہے اس وقت انویسیگیشن کے دوران تو وہ آوازیں میں اتنی کلیر نہیں سن پایا تھا لیکن ہاں جب ایڈٹ پر آ کر ہم نے دوبارہ اس فوٹیج کو چیک کیا تو بقاعدہ ایسی ہی آواز ریکارڈ ہوئی ہے جیسے کوئی بھاری قدموں سے چل رہا ہو اور ایسے ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے چھت پہ کوئی چل رہا ہو سب سے پہلے تو اس جگہ پہ جاؤں ہوں مردو یہ بیگ لکھ لینا ہے مجھے پہلے تو ایک رام کنفر مجھے چسی لیدی دیو پہلے مجھے مجھے پاک لینا ہے کیا بہت واستے پیش آر ہے ایسے پیش آر ہے بیٹی 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 مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارا سنیپ شوٹ کیمرہ فلی چارج تھا لیکن جب وہاں پر انیسٹیکیشن کے دوران ہم نے اس کو استعمال کرنا چاہا تو اس کی بیٹری ایک دم سے لو ہو گئی یہی وجہ ہے کہ میں وہاں پر کوئی تصویر نہیں کی سکا سجاد جے اس کی چھانتی عادت ہوں میں چھتے بھی ہم نے خاص طور پر اس مقام پہ جہاں پہ وہ چیز نظر آئی تھی وہاں پہ ہم نے یہی پاورڈر چھڑکا ہے تاکہ ہم پرنٹس لے سکیں پیروں کے نسان نشان لے سکیں کسی پتھر سرکھنے کی آواز ہے کسی پتھر سرکھا بھی ہے گرا بھی ہے باہر کی طرف پتھر سرکھا ہے بڑا اور یار اس طرف یا اللہ خیر یا اللہ خیر کون ہے سرکھا اوہی کیا ہوا کیا ہوا سجاد کیا ہوا میں نے کچھ دیکھا ہے یہاں سے گزرتے تھے یار ابھی ہم چھت کی طرف جا ہی رہے تھے کہ وہاں سے پتھروں کے گننے کی آواز آنا شروع ہو گئی اور ایک بھاری بھرکم پتھر کو کھسکانے کی آواز بھی محسوس ہو رہی تھی اور اسی دوران جیسی ہم چھت کے سامنے پہنچے تو ایک پرچھائی نمہ چیز سامنے سے گزری اوہی کیا ہوا کیا ہوا سجاد کیا ہوا میں نے کچھ دیکھا ہے یہاں سے گزرتے ہوئے یار